اسلام علیکم سٹی پبلک لائبریری مزید شاہل سطر بزا دیلی سے میں محمد جاوید آپ کے خدمت میں پھر چازر آج ایک خاص گزارش آپ لوگوں سے کہ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو لائبریری میں موجود کتابوں کی اور لائبریز کے اندر ہونے والی ایکٹیوٹیز کی انفرمیشن ملتی رہے جزاک اللہ آج جس سے مجاہد شخصیت کی ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مولانا ابو کلام آزاد تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانوی سامراج سے آزادی کی جنگ اور اصل آزادی میں جن لوگوں کا نام سب سے زیادہ عزت و اعترام سے لیا جاتا ہے ان میں مولانا ابو کلام آزاد کا نام سر فیرش تھے انہوں نے نہ صرف ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلائی بلکہ اندوستان میں سیکلورزم کی بقاہ میں اہم کردار ادا کیا مولانا ابو کلام آزاد ایک ہمہ جہد شخصیت کے مالک اور آسمان علم و فن کے ایک رخش شندہ ستارے تھے ان کی تقریریں ان کی تحریروں کی طرح طاقتور ہوتی تھی وہ اور قاری اور سامیہ کے اوپر زبردست اثرات مرتب کرتی تھی کانگریز کے جلسوں اور دوسرے عوامی اجلاس میں ان کی تقریریں عوام کو مظہور کر دیتی تھی محض تیرہ سال کی عمر میں جس وقت ان کی عمر کے بچے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ایک لائن بغیر کسی غلطی کے تحریر کر سکیں مولانا ابو کلام آزاد ایک عدوی جریدے کے مدیر تھے اور اپنی عمر سے دوگنے لوگوں کو پڑھانے میں مصروف تھے ان کی علمی کامیابیاں اس قدر زبردست تھیں کہ ذہن ان پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ایک جید علم ہونے کے باوجود سیکلورزم میں ان کا یقین حیرت آمیز محسوس ہوتا ہے ان کو مکمل اعتماد اور یقین تھا کہ مسلمان اور ہندو دونوں ایک آزاد اور سیکلور ملک ہندوستان میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں مولانا ابو کلام آزاد کی پیدائش گیارہ نومبر اٹھارہ سو ٹھاسی کو مکہ میں ہوئی ان کا پورا نام سید ابو کلام غلام مہیددین احمد آزاد تھا آپ کی پیدائش ایک معزز اور علمی خاندان میں ہوئی تھی آپ کے والد مولانا سید محمد خیر الدین بن احمد الحسین ایک مشہور مصنف اور عالم تھے ان کے درس میں ہزاروں طلبہ شریک ہوا کرتے تھے اور مکہ سے لے کر کلکتہ اور دہلی تک علماء کی ایک بڑی تعداد ان کے شاگردوں میں شامل تھی ان کی والدہ کا نام شیخ شیخہ آلیہ بنت محمد تھا جو کہ مدینہ منور کے مشہور عالم دین شیخ محمد بن زہر النوری کی صاحبزادی تھی مولانا آزاد نہ صرف صفحہ اول کے سکولر اور بہترین قائد تھے بلکہ مستقبل کے چیلنجز سے بہترین طریقے سے واقف تھے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے وہ فیصلے لیے جس سے ہندوستان کا تعلیم مستقبل محفوظ ہو گیا انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی جو آج پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے فارغین کو ٹیکنالوجی کمپنیاں ہاتھ و ہاتھ لیتی ہیں کی بنیاد مولانا ابل کلام آزاد نے انیس سو اکیامن میں ڈالی تھی دوسرے بہت سارے ادارے جن کو دنیا میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ان کی بنا بھی انہی کے زمانے میں پڑی مولانا آزاد کی ابتدائی تعلیم ان کے والد محترم کی زیر نگرانی میں ہوئی آزاد بچپن سے ہی سیکھنے کے دلدادہ تھے بارہ سال کے ہوتے ہوتے مولانا آزاد صرف اردو اور فارسی بلکہ عربی بنگالی ہندی اور انگریزی میں بھی گفتگو کرنے لگے عربی اور فارسی میں انہوں نے جلدی اس قدر مہارت پیدا کر لی کہ وہ برے سقیر کے مختلف جرائد میں پابندی سے لکھنے لگے اور بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک علمی جریدے بھی نکالنا شروع کیا پندرہ سال سے پہلے ہی انہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا اور فقہ صیرت اور علم کلام جیسے مضامین کو پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جہاں تک فقہ اسلامی کا سوال آزاد کو مختلف ممالک کی فقہ پر جلد ہی عبوری حاصل ہو گئی اپنی کوششوں سے انہوں نے عالمی تاریخ سائنس اور حساب میں بھی درگ کے حاصل کیا مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ ان کے والد محترم نے سائنس اور سوشل سائنس اور حساب کے تعلیم کے لئے بہترین آسادزہ کا تقرر کیا تھا ابتدا میں آزاد کو مذہبی علوم سے زبردست شغف تھا اور ان کا زیادہ وقت پڑھانے اور مختلف جرائط کے لکھنے میں سرف ہوتا تھا ان کی انقلابی تحریروں نے ایک قلیل عرصے میں لاکھوں لوگوں کو اپنا دلدادہ بنا دیا اس طرح کم عمری میں ہی اپنی بالغ نظری کی وجہ سے وہ ملت اسلامیہ کے قائد بن گئے ہندوستانی مسلمانوں کو لگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شکل میں ان کو ایک ایسا مسیحہ مل گیا جو ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور ان کے مسائل کو حل کر دے گا آزاد کی تحریریں انقلابی تھی اور وہ کسی سے مرغوب ہونے والے نہیں تھے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باہت کرنے والا بھی کیا کبھی کسی سے مرغوب ہوا ہے آزاد کے مختلف جرائط جنہوں نے عوام میں قبول عام حاصل کر لیا تھا وہ ہمیشہ برطانوی سامراج کے مخالفت میں پہلی صف میں رہے تھے امت مسلمہ کی زبوحالی اور اس کے مسائل پر ان کی بے لاغ آرائے نے ان کو ہندوستان میں تحریک خلافت کا از خود رہنما بنا دیا مولانا ابوالکلام آزاد کی قیادت تھوڑی حیرت انگیز ضرور محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس وقت بڑے مشہور لوگ تحریک خلافت کی قیادت کے لئے موجود تھے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مولانا آزاد نے ان تمام لوگوں سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائی لیا تھا تحریک خلافت میں اپنی شمولیت کے بارے میں مولانا نے بعد میں کہا کہ ان کو لگا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو خوابیدگی سے بیدار کر سکتے ہیں اور مسلمانوں میں سماجی اور سیاسی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں برطانوی سامراج جو شروع سے مولانا آزاد کو ایک خطرہ محسوس کرتا تھا اس نے ان کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھتے ہوئے ان کے مقبول جریدہ الہلال پر پابندی آیت کر دی لیکن آزاد ان گیدر بھبکیوں سے ڈڑنے والے نہیں تھے انہوں نے دوسرا جریدہ البلاق کے اشعاج شروع کر دی جلدی برطانوی سامراج نے البلاق کو بھی بند کر دیا مولانا برطانوی حکومت کے لئے اس قدر خطرہ بن گئے تھے کہ حکومت نے دیفینس آف انڈیا ریگولیشن ایکٹ پاس کر کے پاس کر کے اب الکلام آزاد کو کرتے سے جلا وطن کر دیا یہی نہیں بلکہ ملک کے بڑی ریاستوں نے ان کے وہاں داخل ہونے پر پابندی آیت کر دی بمبئی یونائٹڈ پروینس پنجاب اور دیلی میں داخلے پر پابندی کی وجہ سے تقریباً تمام اہم شمالی ریاستوں میں ان کا داخلہ ناممکن ہو گیا تھا بلاخر وہ رانچی چلے گئے جہاں ان کو نظر بند کر دیا گیا اور وہاں ایک جنوری انیس سو بیس تک وہاں قید رہے یہ قید آخری بار نہیں تھی آزادی تک ان کو ایک لمبی مدت تک جیل کی چھلاکوں کے پیچھے گزارنی پڑی انیس سو بیس میں اپنی رہائی کے فوراں بعد مولانا آزاد کو خلافت کمیٹری کا چیئرمن منتخب کیا گیا محض چار سال کے بعد انیس سو چوبیس میں ان کو ایک اور اہم جمعہ داری یونیٹی کانفرنس کا صدر بنا کر دی گئی مولانا آزاد کی فکر میں انقلاب جوانی کے ایام میں ہی تھا آیا پان اسلامیزم کی جگہ ہندوستان قومیت کی اہمیت کا ان کو اندازہ جلدی ہو گیا وہ جلدی مہاتمہ گاندی کے بہت قریب آ گئے اور عدم تعاون تحریک کے دوران انہوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا اور جلدی انڈین نیشنل کانگریس کے صفحے اول کے قائدین میں شامل ان کا شمار ہونے لگا انیس سو بیس میں وہ کانگریس کے ممبر بن گئے اور انیس سو تیس میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے سیشن کی قیادت کی اور ان کا انتخاب بحیثیت صدر عمل میں آیا وہ کانگریس کے سب سے کم عمر صدر تھے مولانا کو ایک بار نہیں بلکہ دو بار کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا پہلی بار صدر منتخب کے جانے کے وقت مولانا آزاد کی عمر محض 35 سال تھی ان کو اس وقت صدر منتخب کیا گیا جب کانگریس میں ایک سے ایک بڑی شخصیت موجود تھی اس کا مطلب واضح ہے کہ اس کم عمری میں بھی آزاد پورے اندوستان سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے دوسری بات مولانا کو انیس سو چالیس میں کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا اور وہ انیس سو چالیس تک اس عہدے پر فائز رہے یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس دوران کانگریس کی تقریبا پورے قیادت جیل میں تھی اور صدر کا الیکشن کرانا ممکن نہ تھا مولانا کو انیس سو سنتیس میں کانگریس کی پارلیمنٹری سب کمیٹری کا ممبر بھی منتخب کیا گیا اس کمیٹری کے ذمہ ریاستی کانگریسی حکومتوں کی رہنمائی شامل تھی جب مولانا کو جیل سے رہا کیا گیا تو مولانا کو کینٹ مشن سے گفت و شنید کے ذمہ داری سوپی گئی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا ہندوستان کے سب سے سیکلر رہنمائی تھے وہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کے قائل نہیں تھے اور مذہبی بنیادوں پر ہندوستان کی تقسیم کے بالکل خلاف تھے مولانا مہاتمہ گاندی اور جوارلال نہرو سے اس وقت بہت ناراض ہوئے جب انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کو تسلیم کر لیا انہوں نے پاکستان کی تقسیم کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا در حقیقت مولانا نے ہمیشہ ایک ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا جو آزاد ہو سیکلر ہو اور جہاں ہندو مسلمان ساتھ ساتھ ام و سکون سے ایک ساتھ رہتے ہوں آزادی کے تقریباً گیارہ سالوں بعد مولانا کا بائچ فروری انیس سوٹھاؤن کو انتقال ہو گیا انہ لیلہ ونیل رجا موسیقی